پہلے مرتوان کو پلٹتی ہے تو اس میں سے روپے پیسے ہیرے جوارہ نکلتے ہیں دوسرے مرتوان کو پلٹتی ہے تو اس میں کپڑے بغیرہ نکلتے ہیں تیسرے مرتوان کو پلٹتی ہے تو اس میں کھانے پینے کی چیزیں نکلتے ہیں چڑیاں بہت خوص ہوتی ہیں اس کی ساری جرورت کی چیزیں اب پوری ہو گئی تھی انات کایا اپنے چاچا چاچی کے ساتھ رہتی تھی کیونکہ جب وہ بہت چھوٹی تھی تو چھوٹی عمر میں ہی اس کے ماواف گجر جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے چاچا چاچی کے ساتھ رہتی ہے کائی کے چاچا اس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے لیکن اس کی چاچی تو بہت سکت تھی وہ اسے بلکل بھی پسند نہیں کرتی تھی کائی کے چاچا اکثر بیپار کے سلسلے میں باہر ہی رہتے تھے ایک بار کی بات ہے جب کائی کے چاچا اپنے بیپار کے سلسلے میں گھر سے باہر جاتے ہیں تو وہ کائی کی چاچی سے کہتے ہیں میں بیپار کے سلسلے میں دو مہینے کے لیے باہر جا رہا ہوں میں نے کائی کے لیے ایک لڑکے کو دیکھ رکھا ہے وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں ایک ہفتے بعد وہ لوگ آئیں گے تو ان کے کھانے پینے اور ساری چیزوں کی ویوستہ کر دینا اور کائی کو ایک بہت اچھا سا لواس بھی ڈلا دینا کائی کے چاچا جی تو باہر چلے جاتے ہیں دن گجر جاتا ہے اگلے دن کائی اپنی چاچی سے کہتی ہے چاچی جی ہم لوگوں کو مارکیٹ چلنا چاہیے لڑکے والے مجھے دیکھنے آ رہے ہیں میرے پاس تو یہ فٹی پرانی ڈریس ہے اس میں میں ان لوگ کے سامنے کیسے آؤں گی تو اس کی سخت چاچی کہتی ہیں چپ گھر پاگل کہیں کی چپ چاپ گھر کا کام کر تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا میرا بیٹا بیمار ہے میں اس کے علاج پر خرج کروں گی کہ میں تیرے اوپر سارا دن لٹا دوں مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے تو ایسا کہہ کر وہ کائی کی بہت بیجتی کرتی ہے بیچاری کائی چپ ہو جاتی ہے اور چپ چاپ کچن میں کام کرنے کے لیے لگ جاتی ہے کچھ سمیہ بعد جب لڑکے والے کائی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں جب کائی ان کے سامنے چائے ناستہ لے کر پہنچتی ہے تو کائی کیوں فٹی پرانے کپڑوں میں دیکھ کر وہ کہتے ہیں یہ کیسی لڑکی ہے فٹی پرانے کپڑوں میں یہ تو اتنے گریب ہیں میں اپنے بیٹی کے ساتھی ان کے ساتھ بلکل بھی نہیں کروں گا اس کے بعد بورستدار وہاں سے پھاگ جاتے ہیں بیچاری کائی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اسے مرنے کے علاوہ اور کوئی خیال نہیں آتا ہے کائی گھر سے باہر نکل جاتی ہے اور دریہ کی طرف جاتی ہے اور دریہ میں کودنے کے بارے میں سوچتی ہے اور وہ یہی سوچتے سوچتے بیٹھی ہوتی تب ہی اسے دکھائی دیتا ہے کہ ایک گائے ڈوب رہی ہے وہ ایک رسی کے مدد سے اس گائے کو باہر نکلتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ گائے جی آپ ندی میں کیوں کود گئی تھی تو گائے کہتی ہے کہ میں کچھ سمائے پہلے تک تو دودھ دے رہی تھی لیکن اب میں دودھ نہیں دیتی ہوں تو میرے مالک نے مجھے یہاں ندی میں فیک گئے ہیں اب میں کیا کروں تو وہ کائے سے پوچھتے ہیں کہ تم ندی میں کیوں کود رہی تھی تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر پریوار سے تنگ آگئی ہوں میں سنسار میں جینا نہیں چاہتی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں مرنا چاہتی ہوں گائے کائے کو ایک کجانے کا پتہ بتاتی ہے اور کہتی ہے تم دریہ کے اس طرف جاؤ گے تو ایک جگہ کھدائی کرنے پر تمہیں تین مرتوان ملیں گے اس سے تمہاری ساری جرودیں پوری ہو جائیں گے اس کے بعد چڑیا اڑ کر وہیں پر پہنچتی ہے اور ایک کندال لے کر چمین کی کھدائی کرتی ہے تو سچ مچ اسے تین جادوی مرتوان ملتے ہیں وہ پہلے مرتوان کو پلٹتی ہے تو اس میں سے روپے پیسے ہیدے جوارہ نکلتے ہیں دوسرے مرتوان کو پلٹتی ہے تو اس میں کپڑے بغیرہ نکلتے ہیں تیسرے مرتوان کو پلٹتی ہے تو اس میں کھانے پینے کی چیزیں نکلتی ہیں چڑیا بہت خوص ہوتی ہے اس کی ساری جروعت کی چیزیں اب پوری ہو گئی تھی چڑیا ان روپیوں سے ایک بہت عالی سان بنگلہ خرید لیتی ہے اور سبھی انار پنچیوں کی مدد کرنے لگتی ہے کائیا کسی کو بھی اپنے دروازے پر آنے والے کو بھونکا نہیں بیستی تھی سبھی پنچیوں کی لائن لگی ہوتی ہے اس کی چاچی بھی اسی لائن میں لگ کر پہنچتی ہیں ارے کون رئیس آ گیا ہے جو اتنا سارا دان کر رہا ہے وہ ایسا پتہ لگانے کے لیے گھر کے اندر جاتی تو وہ دیکھ کر چوک جاتی ہیں کہ ارے یہ تو کلموہی کائیا ہے میں نے تو اسی گھر سے نکال دیا تھا اور اب یہ اتنا دان پون کر رہی اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا تو وہ کائیا سے جا کر پوچھتی ہیں تو کائیا پوری کہانی بتاتی ہے کہ چاچی جی مجھے ایک گائے نے تین جادوی مرتوان دیئے تھے کائیا کی چاچی کے من میں لالا چا جاتا ہے اور جیسے ہی رات گر جاتی ہے کائیا کی چاچی اپنا دماغ لگاتی ہیں اور کائیا کے گھر میں گھسنے کی کوسس کرتی ہیں تب ہی وہاں پر وہ گائے آ جاتی ہے اور وہ کائیا کی چاچی کو گھائل کر دیتی ہیں کائیا کی چاچی کہتی ہے اری میری ماں میں تو مری گئی اس گائے نے تو میری ٹانگی توڑ دی وہ کائے کہتی ہے کہ کائیا کے گھر میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے میں کائیا کے گھر کی رچہ کرتی ہوں مجھے پتہ ہے تم تین جادوی مرتوان چورانے کے لیے آئی ہو نا میں تمہیں مارکٹ ہی کر دوں گی اگر دوبارہ تم نے چوری کی تو ایسا سن کر کائی کی چاچی وہاں سے بھاگنے لگتی ہیں پھر وہ گائے کائی کی گھر کی رچہ کرنے لگتی ہے